بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ریوین پلان بتاؤں گی کہ جو FSA کے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ان کے بورٹ کے اگزیمز ہوں گے تو انہوں نے کس طرح سے ریوین کرنی ہے تاکہ وہ بورٹ کے اگزیمز کے لئے اپنی پریپیریشن کو بہتر کر سکے اور سو آج ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایک پورا سکیجول جس کے اکارڈنگ آپ اپنے تمام سبجیکٹس کو بیسٹ ویڈیو میں پریپیر کریں گے اور میں آپ کو اپنا ریوین سکیجول بتاؤں گی کہ میں نے کون سے پلان کو فالو کر کے اگزیمز کے لئے پریپیریشن کی تھی میری خیال سے ریوین کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے ٹیسٹنگ جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے اتنی ہی اچھی آپ کی تیاری ہوتی جائے گی بورٹ اگزیمز کے لئے اور اتنی ہی زیادہ آپ کی پیپر اٹیمٹ کرنے کی پریکٹیس ہوگی سب سے جو بیسٹ ویڈیو میں آپ نے ریوین کرنی ہے وہ ہے آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی اکیڈمی میں یا اپنے کالیج میں جہاں بھی آپ لوگ جاتے ہیں اچھا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کون سے ریوین پلان کو فالو کیا تھا تو جس اکیڈمی میں میں جاتی تھی وہاں اس طرح سے ہوتا تھا کہ ریگلر ڈیز میں جب ہمارا سیلیبس بھی ساتھ ساتھ کور ہو رہا ہوتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ڈیلی بیسٹ پر ٹیسٹ ہوتے تھے جیسے اگر میں بتاؤں کہ کپس اکیڈمی میں اس طرح سے ہوتا ہے یہ ایک دن ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک دن آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن جو ہماری اکیڈمی تھی میں ایک لوکل اکیڈمی میں پڑتی تھی تو وہاں پر ڈیلی بیسٹ پر ٹیسٹ ہوتے تھے اور اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے سیلی بس ان کا شورٹ ہوتا تھا تو جو بھی ٹاپک ہم نے پرپیر کرنا ہوتا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے پرپیر ہو جاتا تھا اس کے علاوہ جب ہمارا سیلی بس کور ہو جاتا تھا تو بورٹ ایکزیم سے آلموست تری منٹس پہلے ہماری میجر ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوتی تھی اور اس میجر ٹیسٹنگ میں فور راؤنڈز ہوتے تھے اچھا راؤنڈ ون میں ہمارا ایک ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا تھا یعنی ہر سبجکٹ کا ایک ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے بعد سٹارٹ ہوتا تھا راؤنڈ ٹو اس میں یہ ہوتا تھا کیونکہ سیلی بس سارا کور ہو چکا ہوتا تھا اور ہم ایکیڈوی میں صرف ٹیسٹ دینے کیلئے جاتے تھے راؤنڈ ٹو میں یہ ہوتا تھا کہ تھری تھری چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا تھا یا اگر بائیو کا جس طرح کے فرسٹیر کی بائیو میں بہت زیادہ چیپٹرز ہیں تو فور فور چیپٹرز کا ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے بعد راؤنڈ 3 ہوتا تھا راؤنڈ 3 میں ہر چیز کی ہاف بک کا ٹیسٹ ہوتا تھا یعنی اردو انگلیش کیمسٹری فیزیکس بائیو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے ہاف ہاف بک کا ٹیسٹ ہوتا تھا یعنی ہر سبجیکٹ کے راؤنڈ 3 میں ٹو ٹیسٹ ہوتے تھے فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں ہمارا راؤنڈ 4 ہوتا تھا اور اس میں ہر چیز کے فل بک کے ٹیسٹ ہوتے تھے اور ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا فل بک کا بلکہ کافی سارے ٹیسٹ ہوتے تھے یعنی دو سے تین ٹیسٹ ہو جاتے تھے ہمارے فل بک کے تو اس طرح سے یہ ایک بیسٹ وے ہے ریوین کرنے کا تو اگر آپ لوگ اس طرح سے ریوین کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اپنے ایک سکیجل بنا لیں اس میں آپ راؤنڈ لکھ لیں کہ راؤنڈ 1 میں آپ نے ہر چیز کا ایک ایک چیپٹر پرپیئر کرنے راؤنڈ 2 میں آپ نے ہر سبجیکٹ کے 3 3 یا 4 4 چیپٹر پرپیئر کرنے پھر راؤنڈ 3 میں آپ نے ہاف ایک بک پرپیئر کرنی ہے اور راؤنڈ 4 میں آپ نے کمپلیٹ بک کو پرپیئر کرنے اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ ٹائم کتنا چاہیے ہوگا آپ کو ریوین کے لیے تو اگر میں اپنی بات کروں تو جب ہمارا راؤنڈ 1 ہوتا تھا یعنی ہم ایک ایک چیپٹر کا ٹیسٹ دیتے تھے تو اس میں تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی for example آپ دیکھیں کہ منڈے کو ہمارا ایک چیز کا ٹیسٹ ہو گیا تو تیوزڈے کو ہمارا پھر اگلے سبجیکٹ کا ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا تھا پھر ونڈزڈے کو پھر تھسڈے اس طرح کانٹینیوسلی منڈے ٹو سیٹرڈے ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے یعنی بیچ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی تو وہ جتنا ٹائم ہوتا تھا درمیان میں ہم اسی میں ہی ٹیسٹ کو پرپیئر کرتے تھے کیونکہ جو FSE کا ایک چیپٹر ہوتا ہے اس کو یاد کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا اگر آپ اسے پہلی دفعہ یاد کر رہے ہیں تو وہ کافی ٹائم لیتا ہے اچھا اس کے بعد راؤنڈ 2 میں تین تین چیپٹر آجاتے تھے اس میں بھی ہمیں کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی اور وہ بھی کانٹینیوسلی چلتا تھا لیکن کیونکہ تین چیپٹر کرنا آسان اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے ایک ایک چیپٹر کا ٹیسٹ دیا ہوتا ہے تو آپ کو سارے چیپٹرز ایک دفعہ آپ ریوائز کر چکے ہوتے ہیں تو اس لئے جب تین تین چیپٹر کا ٹیسٹ آپ کریں گے تو آپ کو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگی اس کے بعد جب ہمارا راؤنڈ 3 ہوتا تھا تو اس میں ہاف آف بک کا ٹیسٹ ہوتا تھا تو اس میں ہمیں چھٹی ملتی تھی ایک چھٹی اور اگلے دن ٹیسٹ اس طرح سے ہوتا تھا اور اگر کوئی جیسے بائو جو ہے نا فرسٹیر کی خاص طور پر وہ بہت ہی لنگ تھی ہے تو اس کو پرپیر کرنے کے لیے اس کو ہاف بک کو پرپیر کرنے کے لیے ہمیں دو سے تین چھٹیاں مل جاتی تھی اور جب راؤنڈ 4 ہوتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کافی چھٹیاں مل جاتے تھی فول بک کو پرپیر کرنے کے لیے تین سے چار چھٹیاں تو آپ نے بھی اپنے آپ کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے کہ ایک چیپٹر پرپیر کر رہے ہیں تو وہ ایک دن میں ہی پرپیر کریں اور اگر آپ تین سے چار چیپٹر پرپیر کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ آپ وہ ایک دن میں ہی پرپیر کر لیں کیونکہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو تین سے چار دن کا ٹائم دیں اچھا اب اگر میں آپ کو سکیجول بتاؤں کہ آپ نے ویک میں کس طرح سے اپنے سبجیکٹس کو ترتیب دینا ہے تو سب سے جو بیسٹ پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آپ دے دیں سائنس سبجیکٹ کا ٹیسٹ اور نیکسٹ آپ کو آٹھ سبجیکٹ رکھ لیں تاکہ آپ فیڈ اپ نہ ہو جائیں مشکل سبجیکٹس پرپیئر کر کر کے تو آپ اس طرح سے کر لیں کہ منڈے کو آپ رکھ لیں بائیو کا ٹیسٹ کیونکہ بائیو ایک مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ ٹیوزڈے کو رکھ لیں اردو کا ٹیسٹ اس کے بعد وینزڈے کو آپ کر لیں اپنا فیزکس اور تھرسٹے کو آپ کر لیں انگلیش اس کے علاوہ فرائیڈے کو آپ کر لیں کہ میسٹری اور سیٹرڈے کو آپ کر لیں اسلامیات اگر آپ فسٹ یر میں ہیں اور پی ایسٹی اگر آپ سیکنڈ یر میں ہیں تو اس طرح سے ویک میں آپ کا پرپیئر ہو جائے گا اچھا سیکنڈ چیز جو میں آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ایک دن میں آپ نے ایک ہی سبجیکٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ سارے سبجیکٹ کو ایک ہی دن میں کر دیں کیونکہ اب آپ بورڈ اگزامز کے لیے ریوین کر رہے ہیں تو ظاہر آپ کو پورا پورا چپٹر پرپیئر کرنا پڑے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ کسی بھی چیز کے سارے سارے چپٹر پرپیئر کرنا نہ سٹارٹ کر دیں جیسے میں نے آپ کو ترتیب بتایا نا کہ پہلے ہر چیز کا ایک ایک چپٹر کر کے پرپیئر کریں اس کے بعد ہر چیز کے تین تین چپٹر پرپیئر کریں اس کے بعد ہر چیز کی ہافک پرپیئر کریں اور سب سے انڈ میں فل بک کو پرپیئر کریں اگر اس ترتیب کے ساتھ آپ چلیں گے نا تو آپ کی بیسٹ ریویزن ہو جائے گی ایکزامز کے لیے اچھا کچھ سٹورنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اکیڈمی نہیں جاتے تو ہم لوگ کس طرح سے گھر میں اپنی ریویزن کریں تو آپ نے بالکل اسی سکیجول کو فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اسی سکیجول کے مطابق اپنا آج ہی اپنا ایک بنا کے جتنے ڈیز آپ کے پاس ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیں آپ اور اس کے اکارڈنگ اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں ڈیلی بیسز پر اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ٹیسٹ کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک پورا پیپر اس کو آپ اٹیمٹ کریں جو بھی آپ چپٹر پپیر کریں تو اس کالر سیریز اس پاسٹ پپر میں سے کوششن دیکھ کر آپ اپنی شیٹ کے اوپر ان کے آنسرز اٹیمٹ کریں بلکل اسی طرح جیسے آپ ایک بورڈ کا پپر اٹیمٹ کرتے ہیں تو روزانہ آپ نے جو بھی چپٹر پپیر کرنا ہے جتنے بھی چپٹر پپیر کرنا ہے ان کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے پاسٹ پپر میں سے کوششنز دیکھ کر بھول جائے گا تو اس لئے جب بھی آپ کو چیپٹر پرپیر کریں تو اس کا ٹیسٹ ضرور اٹیمپٹ کیا کریں تو یہ تو تھا ریوین پلان ایف ایسی سٹوڈنٹس کے لیے فرسٹر کے سٹوڈنٹس پر اس کو فالو کر سکتے ہیں سیکنڈیر کے سٹوڈنٹس پر اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی قیسٹن ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور پوچھیں اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ گائیڈنس چاہیے تو وہ بھی آپ ضرور کومنٹس میں بتائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ فور وارچنگ اللہ حافظ